تین دفعہ سورة توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہدہ شبہ جمعہ اپنے تمام مرومین میرے مرومین کو اور استاد صحیح سبت جعفر قاسم سلمانی گروہ کو پڑھ بسم اللہ الرحمن 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 الرح امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات بات اللہ حالہ وآلہ 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 اللہ حالہ وآلہ قوت اللہ باللہ العلیہ العظیم عزبن اللہ وآلہ 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 بکیل نعم المولا وآلہ 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 اینڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَقْبِرِينَ وَيُهْلَكُ مَلُّوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ سَقَلَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ نبینا سیدنا بالقاسم محمد وَالِهِ التَّيِّبِينَ التَّوَحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ لَاسِيَمَا بَقِيَتِ اللَّهِ بِالْأَرْضِينَ رُوحِي بَارْوَاحُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمَ الْفِدَاءِ وَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وَحَلُ الْعَدَّةَ مِنْ لِسَانِيَ فْطَوْ كَوْلِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَفْضَلُ الْعَمَالُ اُمَّتِي اِنْتِذَارُ الْفْرَجِ سَلْوَات بھیجِ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سید و شہدہ بھی ہے کہ انسان کو ہر جمعہ رات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے جانا چاہیے اور ہر شب جمعہ جو ہے وہ ساری ارواحیں اور انبیاء اولیاء اوسیاء آئمہ علیہ السلام اور شہدہ ہر ساری روحیں جو ہیں وہ کربلا میں موجود ہوتی ہے یقیناً ہر مومن کے دل کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ کربلا کی طرف اس کی توجہ ہو کربلا کی طرف اس کا دل جو ہے وہ مائل ہو ظاہری طور پر ہم اگر نہیں بھی جا سکتے تو ہمارا دل جو ہے وہ کربلا کی طرف ہونا چاہیے دنیا میں جتنا امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے اس سے کہیں زیادہ عالم برزخ میں ہمیں امام کی ضرورت ہے اور جو جتنا یہاں امام کا ذکر کرے گا قریب ہوگا وہ عالم جو ہے وہ اتنا ہی امام کی طرف انسان کو متوجہ کرے گا بھرحال یہ تھوڑی سی دیر گفتگو جو ہے وہ کیونکہ بھرحال شب جمعہ بھی ہے اور ہمارے اپنے مومنین اور ہمارے جتنے مرومین ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں ہمارا انتظار بھی کرتی ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ میرے پیچھے میری اولاد میرے چانے والے میرے لیے کیا کر رہے ہیں تو ہمیں توجہ ہونی چاہیے ان کے لیے بھی صرف اپنے لیے زندہ رہنا نہیں چاہیے اور اگر آج ہم اپنے مرومین کے لیے کچھ کریں گے تو کل یقینا ہمارے پیچھے بھی ہماری اولاد کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں گے عالم ابھی جب انسان بدن سے روح نکلتی ہے اس عالم میں جاتی ہے وہ دوسرا عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور ہے بلکہ عالم برزخ جو ہے وہ ہمارے اس عالم کے ساتھ جو مادہ ہے اس کے پیرلل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ریل ٹائم میں اپنی شکل اختیار کر جاتا ہے عالم برزخ میں یعنی جو بھی ہم یہاں عمل کرتے ہیں چاہے اچھا ہو یا خدا نہ خاصتہ برا ہو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے لیے کچھ ہوگا نہیں آپ نے یہاں عمل کیا وہ عمل مجسم ہو جائے گا چاہے وہ اچھا ہے تو اچھی چیز بنے گی بری ہے تو وہ بری چیز بن جائے گی اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور جس حالت میں انسان کا خاتمہ ہوتا ہے وہ جو اس کی اصل حالت عالم برزخ میں ہوتی ہے وہ ہی سامنے آ جاتی ہے یہ جو انسان مرتا ہے تو اس کو سکور کارٹ دکھا دیا جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی قبر خود تیار کرتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے باطن ہمارے عالم میں باطن پر اثر کر رہا ہے مثال کے دور پر میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو کوئی اچھی چیز یا میری اپنی شکل اچھی ہو جائے گی عالم برزخ میں ایک تو میں ظاہر ہوں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اصل میری شکل کیا ہے وہ میری باطن ہے میری روح میرے نفس کی کیفیت کیا ہے اس سے جائرہ صرف اہلِ مانا اہلِ دل جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج بھی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو انہیں دیکھتے ہیں اور جنہیں نظر آتا ہے کہ جب ان کی خدمت میں کوئی پہنچتا ہے تو وہ اس کی اصل شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ بہرحال جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کبھی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں اگر آپ چھپانا بھی چاہیں گے اس سے تو آپ ڈاکٹر سے چیز چھپا نہیں سکتے تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے دروازہ کھلا رکھا ہے آیت اللہ عزمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ لے کشب جمعہ آپ کی سلوات ان کے درجات میں ضعفہ فرمائے اللہ صلی علیہ محمد آلی محمد وعجل آیت اللہ عزمہ بہجت کی خدمت میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو ہر حال مشہور تھا کہ آغا بہجت کو انسان کی اصل نفس کی شکل نظر آتی ہے تو لوگ گھبراتے بھی تھے جانے سے ان کی طرف تو ہم نے بھی اپنے استادوں کے ساتھ دیکھا کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ ہمارے استاد کو اصل شکل نظر آتی ہیں اب یہ کس طرح آتی ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں کیسے نظر آتی ہیں لیکن ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم آگے نہیں جاتے تھے ان کے آگے کہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اب ان کے سامنے جائیں گے تو ہمارے ایک استاد نے ہمیں کہا کہ یہ تم عدب نہیں کر رہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو کیونکہ اگر جو تمہارے اندر کوئی بیماری ہے روح کی تو وہی علاج کرے گا جو روح کا ڈاکٹر ہے تو تم اس سے دور کیوں جا رہے ہو تم جاؤ ان کے پاس تاکہ وہ تمہارا علاج کریں تو عزان مہترم رجعب علی خیات جو ایک بہت بڑے عارف اپنے زمانے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک قبرستان گیا اور میں نے دیکھا کہ قبرستان میں بڑی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے اس سے پوچھا گورکن سے کہ یہاں کسی کو دفنایا ہے تو اس نے کہا ہاں یہ ایک کسی کو یہاں دفنایا ہے تو وہاں پہنچے اور کہا کہ بہت خوشبو آئی ہے تو لوگوں کو نہیں آئی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے لئے آلہ میں برزخ کھلا ہوا تھا ان کے لئے آلہ میں برزخ ایسی تھا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اس مردے کی یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس کی قبر پر سید و شہدہ تشریف لائے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے خوشبو اس پورے قبرستان کو موتر کیا ہے اور اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قبرستان میں جو لوگ دفن تھے ان کی گناہوں کو بخش دیا گیا یعنی ایک شخص اس کمال پہ پہنچ جائے کہ خود امام اس کی قبر پہ تشریف لائے ہیں کیا مقام ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے کچھ کیا ہے زندگی میں ایسا تو یہ باطن جو ہے یہ بہت مہم ہے جزانے موترم بہرحال جو میری گفتگو ہے کوشش کروں گا اس کو جو ہے وہ اس میں وارد ہوں اور اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر حاصل کروں کہ یہ باطن بہت مہم ہے امام تک پہنچنے کے لئے ہم استعمائی طور پر جب جمع ہوتے ہیں اور بڑے اچھے عمل کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں مجلس کرتے ہیں لیکن ہماری خلوت اور تنہائی بہت زیادہ مہم ہے اور باطن کو یہی تشکیل دے رہی ہوتی ہے ہم اپنے اس باطن کو دیکھیں کہ بہرحال ابھی ہمارے باطن کی شکل کیا ہے کیسے ہے یعنی آپ کو اپنی کیسے شکل نظر آئے گی آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں کیسے آپ اپنے آپ کو آپ اندر سے کیا ہیں یہی جو اندر ہے جب انسان مڑتا ہے تو وہ جو اندر ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے یعنی جس حالت میں آپ ہوتے ہیں اسی حالت میں آپ کا مواخذہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا آپ کہتے ہیں جی یتیم کا مال کھایا تو آپ نے آگ اپنے بطن میں ڈالی ہے تو آگ مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بطن آپ کے آگ سے ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اسی حالت میں مر گئے آگ میں جلتے رہیں گے ہمیں نہیں محسوس ہوگا اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں جو کتاب جو ہے وہ منازل آخرہ جو بہت مشہور کتاب ہے علماء اس سے کئی واقعات بیان کرتے ہیں اس میں کئی واقعات ہیں ایسے جوان تھے جا رہے تھے زیارت پہ رستے میں بہرحل کئی حملہ ہوا ایک کا انتقال ہو گیا ایک مر گیا کچھ دنوں بعد دوسرا خواب میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی وہ خواب میں بڑے سبز باغ میں ہے اور بڑی اچھی جگہ پر ہے تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی میرا دوست کس مقام پر ہے لیکن دیکھا کہ اس کو پاؤں میں ایک بچھو کاٹتا ہے سب کچھ چاہی ہے لیکن پاؤں میں ایک بچھو تو اس نے اللہ کیا ہے کہتا ہے یہ ہر روز مجھے کٹتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے کیوں کہتا ہے میں ایک دن کسی دوست کے گھر کھانے پہ گیا تھا تو میں نے ایک جو چاکو ہوتا ہے پھل کٹنے والا وہ مجھے اچھا لگا تو میں نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا لیا کتنی قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہوگی اس کی کہا چھپا لیا کہتا ہے اب یہ وہ چاکو بچھو بن کر مجھے عالمی برزخم روز تکلیف دے رہا ہے تو کہہ میں کچھ کر سکتا ہوں کہتا ہاں تم میرے گھر جاؤ فلانی جگہ پر وہ رکھا ہوا ہے وہ جا کر اسے دیکھا رہا اسے بولو کہ مجھے ماف کرے جب تک ماف نہیں کرے گا میں احساس آپ میں مقتلع رہا ہوں گا تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں خدا نہ خاصتہ دکان میں گئے بغیر پوچھے اٹھا لیا چکنے لیا بغیر مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی گاڑی میں گزرتے ہوئے سکریچ مار دیا اس کو بتایا نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں توجہ نہیں دیتے اور عالم برزخم فسے ہوئے ہیں لوگ اجتے ہیں فسے ہوئے ہیں اجزال مہترم فسے ہوئے ہیں شدید فسے ہوئے ہیں ہم متوجہ نہیں ہیں وہ جن کو اجازت ملتی ہے وہ تو خواب میں آکے اپنے پیچھے اولاد کو یا کسی دوست کو آکے بتا دیتے ہیں کہ ہم فسے ہوئے ہیں لیکن ہماری کیونکہ زندگی خود اتنی مادی ہے ہمیں خواب بھی سہی نہیں آتے اور آتے بھی ہیں تو ہم توجہ نہیں کرتے کہ سامنے اللہ کیوں فسا گئے تو ہم متوجہ نہیں ہیں اس عالم سے اور یہ وہ عالم ہے کہ جہاں امہ نے بھی یہ اشارت فرمایا ہے کہ ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے عالم برزخ میں خود اپنا ان انتظام کر کے آنا کیوں؟ کیونکہ عالم برزخ اجزان محترم ایک ایسی بات یہ آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی سلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی اللہ ہمار غائر اجل یہ میں اس لیے سلوات پڑھاتا ہوں کیونکہ وہ عالم برزخ میں جب ان کو کچھ ہدیہ جائے گا یہاں سے تو اس عالم سے دیکھیں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ عطا ضرور کریں گے ایک اور دور سلوات پڑھاتے ہیں محمد آیت اللہ شہید دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین تواغیہ اور وہ اپنے اپنے والد سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں اپنے والد کو دیکھا تو انہوں نے خواب میں والد کو دیکھا اور پوچھا کہ بابا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہے کس طرح معاملہ ہے عذاب کیسا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا میں بتا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے وہ عالم عالم میں مثل ہے اس عالم میں بدن نہیں ہے یہ والا بدن نہیں ہے اس عالم میں جو ہے وہ سپیس ایسی نہیں ہے اس میں ٹائم نہیں ہے وہ الگ سپیس میں ہے الگ اسی ڈائیمنشنز ہیں تو کہا کہ میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں وہاں عذاب کیسا ہے تو کہا بلکل ایسے کہ چاروں طرف پہاڑوں اور درمیان میں تم پھسے ہوئے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہو تم فرار نہ کر پاؤ عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے یعنی دنیا میں اگر آپ کے پیچھے کوئی جانور لگ جائے تو آپ بھاگ جائیں گے تو کوئی جگہ ہوگی یا آپ کو کوئی مشکل ہو جائے تو آپ بولیں کہ کہیں نہ کہیں تو نجات ملے گی وہاں نہیں ہے ایسا وہاں کہیں نہیں بھاگ سکتے وہاں یہ عذاب کی کیفیت ہے کہا بابا اچھا پھر یہ جو ہم ہدیعہ بھیجتے ہیں یہ جو ہم کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جو ثواب کے لیے ہو مرہوم کے تو یہ کیسے وہاں پہنچتا ہے تو کہا میں اس کو بھی تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا سمجھائیں لیکن میں مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے کسی بند کمرہ ہو اور اس میں عجیب کرم دھوان ہو شدید اس میں گرمی ہو اور ایک کھڑکی کھل جائے اور اس کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکہ آئے جب تم کوئی نیکی بھیجتے ہو مرہوم کے لیے تو وہ بلکل اس نیکی اس ہوا کی جھونکے کی طرح آتی ہے تو ہم اپنے سارے مرومین کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ تو یعنی اس طرح یہ جو چیز ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مردے کو کیا فائدہ ہوگا کچھ علوات سے نیاز سے کھانے سے اس کے نام پہ کوئی صدقہ دے دینا اس کے نام پہ کسی مسجد میں کچھ کروا دینا قرآن رکھ دینا یا مطلب کسی کو فقیر کو کسی ضرورت مند کو کوئی لباس دے دینا اس کے نام سے تو یہ سب اس کو پہنچتا ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں یہ وہ عالم ہے جو اس عالم سے بڑا کنیکٹڈ ہے اور جب تک آپشن ہے جب تک ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں خود حضرت عیسیٰ کا میں نے پہلے بھی آپ کے خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے دیکھا قبر پہ عذاب ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو عذاب نہیں تھا کہا پروردگار کیا معاملہ ہے یہ پھر عذاب ختم ہو گیا کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا اس پل کو بنایا تاکہ لوگ صحیح طرح گزر سکیں اس کی اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا دیا ہے یعنی اگر اولاد میں اولاد میں سے اولاد میں سے کوئی بھی نیک کام کرے گا تو آپ کے اپنے ابا اجداد کی عالم برزخ میں اگر خدا نہ خاصتہ مشکل میں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھ دے بسم اللہ پڑھ دے تلاوت کر دے بسم اللہ قرآن سیکھ لے تو اس کی نسلوں تک جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں یعنی ہم نے کیونکہ ہم صرف مادے میں پھسے ہوئے ہیں میٹر میں ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ دوسرا جو عالم ہے وہ کیا ہے تو عزیزان محترم علماء اکرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایٹا سیم ٹائم پر اس عالم میں بھی تھے اس عالم میں بھی دیکھتے ہیں اس عالم سے چیزیں لاتے ہیں چیزوں کو پہنچاتے ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم بعض وقت کوئی کام کرتے ہیں ظاہری فائدے کے لیے ظاہر سے فائدہ ہو لیکن بہت سارے ایسے کام ہے جس کا فائدہ ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ کو اتنا نظر نہ آ رہا ہو لیکن باطن پہ آپ کو ایفیکٹ ڈالتا ہے بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ نجف ایشرف میں مولا کی عرم کی زیارت پہ جاتے تھے تو ابا کو اوڑ کے جب جاتے تھے تو صحیح تھے جب واپس آتے تھے تو ابا اوڑ کے آتے تھے تو ان کے شاگرد نے ایک دن روک لیا ان کو کہ بھئی جاتے تو آپ سیدھے ہیں واپس آب ابا کو سر پہ کیوں اوڑ کے آتے ہیں تو کہا میں نہیں بتا سکتا کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہا ایک شرط پہ جب تک میں زندہ ہوں تم یہ بات کسی کو نہیں بتا کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہا کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو مولا عنایت کرتے ہیں زیارت میں مجھے عنایت کرتے ہیں تو میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں اور میں اس لیے اور یہ کیفیت تھوڑی دیر رہتی ہے تو میں اپنے آپ کو ڈھاک کے اس لیے آتا ہوں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں اس کی اصلی شکل اور بعد میں جب میں اس سے ملوں تو میں اس کو اس کی طرح ملوں کہیں اندر کی شکلیں کیسی ہیں تو بہرحال وہ شاگرد تھا اس نے بڑی زد کی کہ مجھے ہی بتائیں کہ میری شکل کیسی ہے تو چھوڑو رہنے دو کہا نہیں جب تک آپ مجھے بتائیں گے تو کہا تمہاری شکل اندر سے گھنے جیسی ہے یعنی ہم واقعا ہمیں نظر نہیں آتا ہمارا عمل جتنا جس طرح ہوتا ہے اندر اسی جانور کی طرح ہماری شکل ہو جاتی ہے انسان بننا آسان نہیں ہے ازدان مہترم واقعا انسان بننا یعنی یہ خود انسان جانتا ہے اس کی اندر کیا حالت ہے لیکن اگنور کرتا ہے اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتا کیونکہ مادے میں کاموں میں زندگی میں اتنا فسا ہوا ہے اپنی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور جب توجہ نہیں دیتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اندر سے کیا ہے اور آپ دیکھیں بعض وقت بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے ٹھیک ٹاگ لیکن ذرا سے کوئی بات کریں تو کیسا پھٹتا ہے تو اصل میں اندر سے وہ اسی ہوتا ہے اندر کابو نہیں کر باتا بہار بہت اچھا ہے سلام کرتا ہے پیار سے ملتا ہے لیکن شاید اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترامی کرتا ہے بد تمیزی کرتا ہے کیوں؟ اندر سے وہ سی نہیں تو ہم اس حالت میں کیسے اپنے امام تک پہنچیں گے کہ جب ہم اپنی اندر کی طرف متوجہ نہیں ہیں پرودگار جو ہے جہاں میں نے کل آپ کو خدمت میں عرض کی کہ حدودِ الٰہی جو ہیں حدودِ الٰہی کو جب کوئی پامال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے خدا کے مقابلے میں آیا ہے سور مجادلہ میں جہاں اس مہادے کو اس حدود کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ اگلی آیات جو ہیں وہ ایک نجوہ کی طرف ایک سرگوشی کی طرف بات کر رہی ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جو دشمن نجوہ کرتا ہے اگر یہ تین لوگ ہیں تو چوتا اس میں پروردگار ہے اگر یہ پانچ لوگ ہیں تو چھٹا اس میں پروردگار ہے یعنی کوئی بھی شخص خدا کے مقابلے میں بیٹھا ہوا یہ جو نجوہ کرتا ہے یہ جو سرگوشیاں کرتا ہے یہ جو پلاننگ کرتا ہے چاہے وہ اسلام کو تباہی کی ہو چاہے وہ فرقہ واریت کی ہو چاہے وہ کسی طریقے سے اسلام کے حدود کے مخالف ہو یہ جو آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں رہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جی تم پلاننگ کر رہے ہو تمہارے درمیان میں بھی سن رہا ہوں تمہاری پلاننگ اور یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں جب کوئی پلاننگ کرتے تھے یہ رسول کے خلاف تو رسول پر وہی نازل ہو جاتی تھی کہ یہ منافقت آپ کی درمیان میں آپ کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا موجود ہے ہر جگہ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو نجوہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کسی چیز کے خلاف یہ خدا کے مقابلے میں آ کر تو یہ جو ہے وہ انہیں کوئی نہیں سن رہا خدا سن رہا ہے اور خدا اس بات کو اپنے ولی تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں آج کل کے دور کے اندر دشمن پلاننگ کر رہا ہے گھٹا ہوا پھر کے واریت کر رہا ہے خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں ساری پلاننگوں کو اور اپنے لوگوں کو بصیرت اس لئے آپ دیکھیں نا کہ جو بابصیرت ہے شخص جو عالم بابصیرت ہے وہ کیوں دور اندرشی کی باتیں کر رہا ہے وہ کیسے دشمن کی باتوں کو پہچان لیتا ہے وہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے کچھ بھی کر لینا ہے کبھی دوست نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ وہ جو نجوہ کرتا ہے اللہ اپنے ولی کو بتا دیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے ظاہر ہے ہم قرآن سے ظاہر ہے ہم دور ہیں اتنے زیادہ ہمیں قرآن سمجھ میں اس طرح نہیں آتا یہ نجوہ یہ سرگوشیاں عالم میں ہیں اور اس نجوے کا اصل سرگوشی کا دشمن کی اصل حدف کیا ہے کیا پلاننگ کرتا ہے کیا گفتگو کر رہا ہے اس کے تین حدف قرآن بیان کرتا ہے پہلا کہ یہ گناہ کی طرف متوجہ کرے کس طرح ایک شخص سے گناہ کرائے جائے کس طرح اس کی خلوت میں گناہ کرائے جائے کس طرح اس سے واجبات ترک کیے جائیں وہ یہی سرگوشی کرتا ہے دوسری چیز وہ دشمنی پہ لے کر آتا ہے کس سے خدا اور رسول کے مقابلے میں جب آپ سے واجب ترک کرائے گا جب آپ سے گناہ کرائے گا ایک گناہ تو یہ فردی ہے دوسرا گناہ اجتماعی ہے یعنی کوئی ایسا گناہ کرائے کوئی اجتماعی کرائے جس سے اجتماع میں مشکلات پیدا ہوں اجتماع کے اندر سوسائیٹی کے اندر مشکلات پیدا ہوں تو یقینا پھر آپ خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں دشمنی کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں چیزوں کا تباہ کر رہے ہیں تو یہ ساری سرگوشیاں جو تھی یہ صرف وہ زمانے میں نہیں ابھی بھی دشمن مختلف جگہوں پر بیٹھا ہوا سرگوشیاں کر رہا ہے کہ کس طرح اسلام کو نقصان دینا ہے کس طرح مسلمانوں کے آپس میں تفرک کس طرح ان کو آپس میں لڑوانا ہے کس طرح یہ سب جو آج کل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر کہ کس طرح ان کو اس قابل کریں کہ یہ اپنے امام کو پہچان ہی نہ پائیں یہ اس کا سب سے بڑا نجوہ ہے اسلام کہ کس طرح ان جوانوں کو برباد کیا جائے یہ جتنے پلیٹ فارم آپ کے سامنے دنیا کے اسلام سوشل میڈیا کے ڈیزائنڈ ہے یہ سب اس کا نجوہ ہے یہ سب اس کی پلاننگ اور سرگوشی ہے کہ اپنی عبادت سے دور ہو جائے اب اس کو ظاہر ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس تائم دشمن کیا گفتگو کر رہا ہے یہ سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں پوری دنیا اور یہ جو ہے وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں ہر قوم کے حساب سے ہر فرقے کے حساب سے ہر شہر اور ہر ملک کے حساب سے یہ پلاننگ کرتے ہیں یہ گفتگویں کرتے ہیں کہ کس طرح انسانیت کو برباد کرنا ہے اصل میں ان کا یہ نجوہ خدا کے مقابلے میں ہے یہ خدا کے نظام مقابلے میں آئے ہوئے ہیں مگر ان کا یہ نجوہ خوکلہ ہے یہ کبھی بھی مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں کیوں کیوں کہ اللہ کا ولی ہمیشہ سے کائنات میں موجود رہتا ہے اور یہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ساری پلاننگیں اس کو پتا ہوتی ہیں اسی لیے وہ بھی پھر ایسی پلاننگ کرتا ہے جو ان کو نہیں پتا ہوتی دشمن نے کربلا میں کیا کیا اپنی پلاننگ کی نامیں بیجے لیٹر بیجے گورنر کو اس کو روکو اس کو روکو مانتے نہیں ہیں تو گردن اڑا دو نہیں مانے بیعت کراؤ نہیں مان رہے یہاں سے نکلے وہاں سے نکلے کعبہ آئے کیوں کعبہ تر کر دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احراموں میں تلوار لے کر آئے ہیں نہیں چاہتے تھے اس کی پلاننگ تھی یہی مار دیا جائے حج میں کہ لوگ آئے تھے مار دے لیکن نہیں اللہ کا ولی ہے سارے نجوے سنتا ہے سارے نجوے سنتا ہے سن رہا ہے سب پتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا کر رہے ہیں کہا یہاں نہیں ہوگا کہا نہیں خود آگے جائیں گے آگے جا کر اللہ کے ولی نے اپنی پلاننگ سے کربلا ڈیزائن کی ہے ان کی پلاننگ سے نہیں کی ہے یہ کربلا میں امام کو لے کر نہیں آئے امام نے ان کو بلائے گا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا ختم کر دیں گے یہ نہیں پتا تھا یہی کربلا وہاں پہنچ جائے گی کہ پروردگار عرفے والے دن عرفہ کے منہ پر بعد میں پہلے کربلا پہ تجلی کرے گا یعنی کس مقام پر اس کو امام حسین لے کر آئے اس خاک کو کہ تم سمجھے کہ ہم اسی خاک میں ختم کر دیں گے دفنا دیں گے نہیں اسی خاک پوری دنیا میں کوئی خاک ہی نہیں اس خاک کے علاوہ شفا کے لئے اس خاک کو شفا بنا دیا امام حسین نے اس تربت اس تربت کو نہ صرف شفا بنایا بلکہ ہجابات کو ختم کرنے کا طریقہ بنا دیا حدیث وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ بیان کروں انشاءاللہ کر فرصت رہی ایام میں کہ کس طرح یہ حجابات کو ختم کرتی ہے اجزانِ مہتروں اس مقام پر لے کر آئے کیوں اللہ کا ولی پلاننگوں سے جانتا ہے اللہ کا ولی ہے عجتِ الٰہی ہے یہ تو انسان ایمام لے کر آئے خوف کیسا دنیا آپ کے مخالف ہو جائے دنیا آپ کے مقابلے میں جمع ہو جائے دشمن جتنا بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ جتنی بھی پلاننگ کر رہا ہے اللہ کا ولی اس سے واقف ہے ساری چیزیں واقعہ وہ بہت مشہور واقعہ جو ایمہ کے ایک عالم دین کا واقعہ تھا کہ جہاں مشکل میں پڑھ گئے شیعہ تو انہوں نے توصل کیا امام سے کہ ہم تین دن کی محلت مانتے ہیں اور ہمیں مل لائے تو تین ایک دن بھیجا ایک کو گریہ کیا بڑا اس نے کیا نہیں ملے دوسرے دن بیابان میں چلے گیا گریہ کرتے رہ نہیں ملے تیسرے دن تیسرا گیا اور کئی لوگوں میں سے انتخاب کیے تھے چند لوگ انہوں نے تیسرا گیا اس نے اتنا گریہ کیا امام مل گئے امام نے بتا دیا یہ 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 وہاں جاؤ ایسا ایسا ہے واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے تولانی آپ کا وقت نہیں لینے چاہتا تو سوال ہونے میں مولاہ پہلے کیوں نہیں آئے پہلے کیوں نہیں بتایا کہا تم نے خود تین دن کا وقت مانگاتا تم نے خود تین دن کا وقت مانگاتا تو اس کا مطلب ہے تم اگر وہیں بولتے ہیں تمہیں وہیں آجاتے وہیں آجاتے ہیں اجزانِ محترم جب امام رضا علیہ السلام کی شادہ محمد آئے محمد تو خلیفہ جو تھا اس نے بولا کہ تمہیں کوئی امام نے کوئی چیز تعلیم دیئے تو امام نے اس کو دعا یاد کرائی تھی لیکن اتنی یاد کرائی تھی کہ بعد میں یہ بھول لیں امام کی طرف سے خفلت ہے امام کی طرف سے تھوڑی ہے آپ امام سے توصل کریں آپ امام سے ستغاصہ بلند کریں آپ امام سے کہیں کہ مولا بہرحال ہماری مدد کریں یہ حالات ایسے ہیں زندگی ایسی ہے اور آشوک دور ہے کیوں نہیں امام مدد کر رہے ہیں اور امام مدد کر رہے ہیں لوگوں کی ایسے تھوڑی دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے ایسے تھوڑی امام کے سرباز آگے جا رہے ہیں امام مدد کر رہے ہیں لیکن وہ پہلے محنت کرتے ہیں پھر امام ان کی بھی مدد کرتے ہیں اجزان مطلب یہ نجوہ جو ہے یہ سرگوشیاں جو ہیں یہ کائنات میں ہو رہی ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں ان کا اصل حدف یہی ہے کہ رسول کے مقابلے میں لائے جائے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول کے ملتے تھے تو رسول کو بہت زیادہ بہت تعریف کرتے تھے لیکن پیچھے پیچھے ان کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو اور پہلی چیز گناہ ہے گناہ انسان کے باطن کو خراب کرتا ہے نجس کرتا ہے جب بھی کسی سے غلط کام کرانا ہو تو پہلے گناہ کرایا جاتا ہے پہلے اسے نجاست میں مبتلا کیا جب وہ نجاست میں مبتلا ہو گیا جب وہ غلط کاموں کی طرف شرح گیا اب آپ اسے کچھ بھی کرا لو جیسے دنیا کا بھی ترول ہے یہی ہے کہ اگر کسی کو پھسانا ہے تو پہلے کچھ کرپٹ کرو اسے اس کی کوئی گوٹ اپنے ہاتھ میں لو اس سے وہ گناہ کراؤ یا غلط کراؤ جب پھس جائے تو بولا اب تعیف صاحب ہمارے حواس ہے اب جب ایک گلتی ہوتی ہے تو ایک گلتی کو چھپانے کے لیے انسان کئی گلتیاں کرتا ہے یہی شیطان کا کام ہے شیطان کا اصل حدف ہی یہی ہے کہ یہ گناہ کر لے جب یہ ایک گناہ کرے گا تو اس کو وسوسے کرو کہ اب تم نماز پڑھو گے اب تم نیکی کرو گے اب تم یہ کرو گے تو بولے گا بات تو صحیح ہے اور ایک دوسرے سے بھی بولتا ہے دوست بھی ایک دوسرے بول رہا ہوتا ہے پھئی کدھر خیریت ہے نماز پڑھنے تم نماز پڑھنے کیا رہے ہو تم نیک کام کرو گے تو یہ کیا ہے یہ سب وسوسے ہیں یہ سب نجوے ہیں یہ جو خدا سے اور رسول سے دور کرنے کے لیے عزیزانِ موتنا ہمیں بہرحال اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم واقعاً اپنے آپ کو اس کا اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر گئے تو یہ جو حالت ہے یہی حالت جو ہے وہ چلی جائے گی اس فان میں بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے اپنے اساتیت سے ایک ذکر لیا کہ مجھے عالم میں برزخ دکھایا جائے میں دیکھوں تو انہوں نے وظیفہ دیا اور قبرستان میں جا کے انہوں نے انجام دینا تھا اور وہ زمانے میں قبریں جو تھی وہ قمرے کی طرح ہوتی تھی فیملیز کی تو سردی سخت اسفان کے تخت فولاد سب سے بڑا جو قبرستان ہے اس میں کسی ایک قمرے میں یہ ذکر کر رہے تھے رات کو انہوں نے دیکھا کہ کوئی مردہ لایا گیا رات کو اور اسے قمرے میں چھوڑ گیا اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے صبح اس کو دفنائیں گے جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھ میں آگ کے گرز لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس مردے کو مارا ہے اس مردے کو جو وہ آگ کے گرز لگے اس نے ایسی چیخ ماری تو وہ آلم دین کہتے ہیں کہ پورا قبرستان لرز اٹھا یہاں تک کہ ان کے اپنے بدن اس سخت سے جو قرآن پڑھ رہا ہے اس سے سمجھ میں نہیں آرہا اسے نظر نہیں آرہا یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکال گا رہے ہیں میری تانگوں سے جان نکل گئی میں کہہ رہا ہوں مجھے باہر نکالو وہ کہہ رہا ہے کہ سردی رات کو باہر کہاں جا رہے ہیں لیکن اسے نہیں پتا کہ جو انہیں نظر آرہا ہے کہہ رہا ہی میں نے اپنے آپ کو گسیٹ گسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا اور میں رستے میں بہوش ہو گیا صبح جب میرے شاگرد آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں کئی عرصے تک قبرستان میں مریض رہا پھر میرے استاد آئے کہا کہ ایک لمحہ برزخ خبرداشت نہیں کر پا ہے ایک لمحہ برزخ عزیزان محترم ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کس طرح کی ہے نجف میں جو ہے وہ عالم دین بیان کرتا ہے مارے استاد نے بیان کیا نجف کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا اس کا کرس تھا کسی کے اوپر اور وہ شخص دیتا نہیں تھا اس کو لیکن اسے سنا ہوا تھا کہ یہ جس نے مجھے پیسے دینے ہیں یہ فلانے ایک استاد کے درس میں جاتا ہے تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ یہ آپ کے درس میں آتا ہے تو آپ اگر کچھ بات کہیں گے تو شاید یہ کچھ میرے پیسے واپس کریں تو وہ درس دے رہے تھے تو وہ آیا شخص تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس سے پہلے یہ جو میں استاد بنا ہوں تو میری دکان تھی یہاں بازار میں ایک دن ایک یہودی آیا اور دوسرا مذہب کا تھا تو کچھ پیسے اس کے بچے ایک دھرم یا کچھ تو میرے پاس نہیں تھے کہ میں اس کو دیتا تو میں نے اس کو بولا کہ باد میں لے لینا تو اس میں بولا نہیں میں باد میں لوں گا مجھے بھی لو میں نے کہا میں دے دوں گا باد میں یا تو مجھے معاف کر دینا کہتا ہے نہیں میں معاف نہیں کروں گا مجھے تم دو یہ ایک دھرم دو کہتا تھا نہیں وہ چلا گیا کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور میں سرات مستقیم سے گزر رہا ہوں مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں ایک طرف آگ ہے ایک طرف جو ہے وہ بہشت ہے کہہ رہا ہے اس آگ میں سے نہ وہ پہر آیا اور اس نے میرا سرات مستقیم پر راستہ روک دیا اور کہا کہ میرا ایک دھرم کہا ہے اب اس عالم میں کہاں سے لے کر رہا ہوں تمہارا ایک دھرم کہا نہیں جب تک میرا دھرم نہیں دو گا میں جانے نہیں دوں گا تو کہتا ہے میں نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے حقوق تھے وہیں پورے کر کے آنے تھے ہم نہیں کچھ کر سکتا کہا کہ میں نے بہت کیا تو اس نے بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ جو میں آگ میں جل رہا ہوں یہ اپنی انگلی تمہارے سینے میں لگا ہوں تو کہا میرے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں تو میں نے کہا لگا ہوں کہا اس نے وہ انگلی لگائی تو میرا سینہ جل گیا اور کہا میں جب صبح اٹھا تو میں نے اپنے سینے پہ اس سیادہ نشان اور کہتے ہیں وہ نے اپنی کمیز کھول کر دکھایا کہ ابھی تک اس جلے ہوئے کے نشان ہے جو اس عالم برزخ ہے ایک دھرم عزیزانِ مہتروں یہ صرف مادہ ہے شاید ایک زبان کا جملہ ہو سکتا ہے وہ جو میں آپ کو آیت اللہ دستغیب کا واقعہ بتا رہا تھا جو انہوں نے بیٹے نے کہا تو یہ سب پوچھی انہوں نے نیکی پوچھی یہ عذاب پوچھا انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں میں زخم ہیں کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسا ہے کہا بیٹا میں آپ کی ماں کو یعنی والدہ کو اپنی عالم میں برزخم میں میرے ہونٹوں میں زخم ہیں ہاں اپنی والدہ سے میرے لیے معذرت کرو کہ مجھے معاف کر دیں ورنہ قیامت تک میں انہی زخموں کو ساتھ رہوں گا وہ آئے اور انہیں اپنے والدہ سے کہا کہ بابا کو تو کہا ہاں وہ ایسے لفظوں سے مجھے پھکارتے تھے لیکن کیونکہ بڑے تھے تو میں خاموش رہتی تھی عزیزان محترم مو سے نکلا ہوا جملہ عالم برزخم میں عذاب بن سکتا ہے بچے کو مارا ہوا تھپڑ عذاب بن سکتا ہے دیا ہے آپ یہ جب آپ کو بچہ بالک ہو جائے تو آپ اس سے معافی طلب کر لیں کہ آپ نے اس کو بچون میں کتنا مارا ہے باتوں کو میں کہتے ہیں بچوں کے لیے ہدیہ ہے بچوں کے پیسے جو کھا جاتے ہیں حق نہیں کا ہے جب یہ بالک ہو جائے تو آپ اس سے اجازت لیں کہ بیٹا اتنے اتنے تمہارے پیسے ملے تھے وہ تمہارے تھے لیکن میں نے تمہارے پر غرش کیا یہ میرے حلال کر دو اگر اس نے حلال نہیں کیا قیامت نے پکڑا ہی ہے اس جانے مہتروں معاملہ سنگین ہے معاملہ آسان نہیں ہم بہت ریلیکس سلتے ہیں دنیا کے اندر تو جب کیسے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو فسا سکتی ہیں تو بڑے بڑے معاملے کتنا فسا سکتے ہیں یعنی جب آپ ایک گھر کے معاملے میں فس گئے اور جب آپ دے سکتا ہے کتنوں کی عزت خراب کر سکتا ہے کتنوں کے لئے عذاب بن سکتا ہے مشکل بن سکتا ہے سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو آئے گا جو کسی پوسٹ پر ہے اور اس نے حق ادا نہیں کیا چاہے وہ پوسٹ حکومت کی ہو چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو جب آپ کو دیا اور اگر آپ کے ہوئے وے صادر کیے ہوئے جملے سے کام سے حکم سے آرڈر سے سنگنیچر سے کہیں کوئی مصیبت پیدا ہو گئی آپ بھسے رہیں گے یاد رکھیں آسان نہیں ہے دنیا بڑا اچھا ہوتا ہے ڈیزکنیشن پوسٹیں پروٹوکول سب مل دا ہے ادھر بہت خطرناک پروٹوکول ہے یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے آگے پیچھے معاملات ایک عالم کے موں سے جملہ نکل دا ہے اور وہ کسی کے عقیدے کو بدل دے کسی کے عقیدے کو خراب کر دے کسی مومن کے دل کو نقصان پہنچا دے کتنا سخت ہے کتنی ذمہ داری ہے انسان کی ان ساری چیزوں کے اندر اجزان محترم خب اپنے عالم برزخ کو ابھی سے بچائیں کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں بتا کہ ہمیں موقع بھی ملے گا معافی مانگنے کا یا نہیں ملے گا اسی اپنے آپ کو بچائیں اجزان محترم شب جمعہ بہرحال ہم اس نجوہ کو سنیں یہ جو دنیا میں نجوہ ہو رہا ہے بربادی کے لیے انسان کو تباہی کے لیے اس کا اصل حدف امام سے دشمنی ہے امام کے ظہور کو دیر کرنا ہے اور اگر ہم اس سرگوشیوں کو سنتے رہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی اور اگر ہم اس کا شکار رہے تو ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں گے پہچانے دشمن کو دشمن شناسی بہت مہم ہے دشمن کو پہچانے وقت کے دشمن اور بہلالی جو حالات ہمارے سامنے اس ٹیم ہیں شہر ہمارے اپنے ملک حالات ہیں اس میں بہت زیادہ بہبصیرت ہونے کی ضرورت ہے جذبات کی ضرورت نہیں ہے دشمن تو چاہتا ہے جذبات آپ کے ہائپ کرے آپ کے جذبات بڑھائے آپ غلط پوشٹیں ڈالیں آپ اور اشتیال پیدا کریں بلکل یعنی بہبصیرت ہونے کی ضرورت ہے دشمن کی سازش کو کٹنے کی ضرورت پرودگار یہ نجوہ جو ہو رہا ہے جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو تو سن رہا ہے تو تو ہر چیس سنتا ہے تو یہ ہم تک یہ پہنچا تاکہ ہم صحیح فیصلہ کریں ہم باعثیت قوم صحیح فیصلہ کریں ہمارے علماء ہمیں صحیح ڈیریکشن پر لے کے جائیں کیونکہ جمعہ داری ہے جدان موتر اگر ہم ذرا سے بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو بات یہ کہ وہ بقول شاعر کہ یہ جو تم نے غلطی کی ہے برسوں جینے کی صدیوں اس کا خمیازہ بکت ہوگے تو بات یہ کہ اگر ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ کئی عرصے تک انسان کو دھکیل دیتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس لیے کہا جاتا تھا دیکھیں کئی عرصے سے یہ کہا جاتا ہے مسلسل علماء اکرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ بابصیرت ہوں دشمن کی سازش کو سمجھیں ہدف کو سمجھیں امام پہنچے ہی کربلا اس لیے تھے کہ اس تائم اسلام کے لبادے میں دشمن آیا ہوا تھا بھئی اگر دشمن سامنے ہوتا تو فاضح تھا دیکھیں نا کتنا کیسا لبادہ تھا کہ ابھی تک کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں بھئی وہ یزید بھی نعرہ ہے بھئی زندہ رہے کس بات پہ یہ نہیں بول رہے مطلب آگر آپ یزید کے لیے جو ہے وہ لانت اللہ کے لیے آپ زندہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی کیا یعنی امام حسین کے قاتل زندہ بات نعوذ باللہ یعنی واقعہ حرہ تین دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی میں گھوڑے بندے رہے اور کیا ظلم ہوا مدینہ پہ وہ زندہ بات خانہ قعبہ پہ حملہ کیا وہ زندہ بات دوسرا یہ ہے کہ لبادہ ایسا اڑا تھا لبادہ ایسا اڑا تھا کہ قوم سوری تھی سمجھ میں نہیں آیا امام پہنچے کربلا امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا کہ ان کے چہروں سے نقاب کھیجے جائے اگر یہ کربلا میں واقعہ نہیں ہوتا ماقعہ میں ہو جاتا آپ کہتے ہیں آئیتے لوگ امام کو مار دیو کیسے پتہ چلتا حضیح جید کونے وہ تو کہتا لوگ آئے تھے مار دیا یا مار نہیں کربلا میں امام نے جب امام سے پوچھا گیا جب امام رخصد ہو رہے تھے مدینہ سے اپنے نانا کی قبر سے آئے اور ایک دن میں کئی دفعہ گئے گریہ کرتے گئے خواب دیکھا آئے پوچھا امام کی قریبی لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے تو آپ خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں تو امام نے کہا مشیعت الہی ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ اسیر ہوں گے یعنی اس کے پیچھے کیا ہے یعنی اس پوری اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں دیکھیں ابھی ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کیونکہ ابھی ہم چودہ سو سال فاصلے پر ہیں تب ہی ابھی لگتا ہے کہ دیکھیں وہاں گڑ بڑتی وہاں گڑ بڑتی امام نے مکہ کو ترک کیا این اس وقت جب لوگ مناسے کے حج ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے امام نے چھوڑا بڑے بڑے لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے کیا کر رہے تھے مولا حج کر رہے ہیں مگر یہ نہیں سمجھے کہ فرزند کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے فرزند تاہا فرزند یاسین یہ یہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا پیچھے وڑ ہوئی اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا اس کا تواف کرنا تھا اس کا تواف کرنا تھا نہیں پہچان پائے یہ آج ہم پہچان رہے ہیں اگر ہم بھی اس وقت ہوتے آسان نہیں ہے جزا نے مہترم یہ پہچاننا امام کو آسان ہوتا تو بہت سے لوگ ہوتے مشکل کام تھا اسی مشکل کو آسان منایا امام نے کربلا آ کے کہ قیامت تک جو بھی قومیں آئیں گی لوگ آئیں گے انسانیت آئے گی پہچان لے یزید شخص نہیں ہے یزید نظام ہے برا حسانیت زندہ آبا زندہ آبا مرد آبا مرد آبا محمد وعالی محمد وعالی بلد صلوہ اللہ صلی اللہ محمد حالی محمد آپ دیکھیں ظاہران تو کتنا آسان تھا بھئی مار دیں کچھ لوگوں کو مار دیا نکل جاؤ ان کو اسیر بنا گے لے جاؤ خب ظاہران تو ان کے لئے تھا تو کوئی بات نہیں لیکن انہیں کیا پتا کہ امام نے کتنا سب کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے امام اپنے چھ مہینے کے بچے وہ لے کے اس لئے آئے تھے کہ تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیں نقاب اتارا ہے ایک چھ مہینے کے بچے نے جدیدیت کو بے نقاب کیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ بولیں کیسے لوگ تھے چھ مہینے کے بچے کو پانی نہیں دی سکتے تھے اس لئے وہ باب الہوائز ہیں چھ مہا کا بچہ جو ہے وہ باب الہوائز ہے کل بارال آپ کی خدمت میں بڑا بہن ہے تو یہ جو امام ہوتا ہے اللہ کا ولی یہ ہم اس کو دور میں پہچاننے میں ہم سے تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہمارا باطن مشکل میں ہے امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے جب دل مشکل میں ہوں تو طبیب تک نہیں پہنچ پا دے ہر دور کے اندر امام موکل لوگوں نے زیادہ نہیں پہچانا مشکل لوگوں کی طرف سے تھی ہے آئمہ نے تو ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا اور صحیح تو شہدان نے تو پوری بشریت کی مشکلات کو اپنے اوپر لیا تاکہ اس مشکلات کو لیں گے تو پوری طول انسانیت میں جتنی مشکلات ان کے اوپر آئیں گی یہ اس سے گزر پائیں گے اگر یہ امام نے نہ کیا ہوتا آج آپ سے کوئی بھی مشکلات برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ جتنے واقعے ہوئے پورے تاریخ میں انسانیت پہ تشیب ظلموں سے تم ہوا بنی حاسم کو دیواروں میں چنوا دیا گیا اور ہر دور کے اندر اس کے بعد مشکلات ہوتی رہی ہوتی نہیں حتی دوسری قوموں کے اوپر جو مشکلات آئیں جنہوں نے درزگاہ امام حسین سے لیتی وہ سبر میں رہے کامیابی میں رہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بشریت کی نجات کے لئے آئے تھے بشریت کی نجات ہے ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں کہ ابھی امام ہمارے وقت کا ہم سے کیا چاہتا ہے اس وقت جب خانہ خوابہ کو چھوڑا امام نے اس امام نے تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیا مہم ہے کیا اہم ہے کیا واجب ہے سمجھ نہیں پائے گھرے رہے آج بھی یہی ہے آج جب امام تو غیبت میں ہے نا امام تو غیبت میں ہے امام تو حاضر نہیں ہے مگر امام کے جو نمائندے ہیں سارے جو باعمل با بصیرت علماء ہیں مہراجے ہیں وہ جب کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار وہ جب کچھ چیزوں کو نشاندہ ہی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ یہ کام نہیں کرو اس کام کو چھوڑ دو اس کام کو ایسے کرو مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں لوگ یہ بڑے عزدہ دار آگئے یہ بڑے نئے لوگ آگئے ہمارے تو ابا اجداد یہی کر رہے تھے مشکل بات ہے نظارے حضم نہیں ہوتی ہے یہ بات آج جب ان مراجے اکرام کو میں فالو نہیں کر پا رہا مثال ہے نا پریکٹس ہے ٹھیک ہے آج اگر میں سید علی خامنائی کو فالو نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں بھائی ان کو کیا پتا ہم خود بہت بڑے عزدہ دار ہیں ہمیں سب بتا ہے ہمیں یہ پتا ہے تو آپ پریکٹس میں کیسے آئیں گے کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے کیسے فالو کرنا ہے ابھی مشکل لگتا ہے یہ اصل میں حضم نہیں ہوتا کیونکہ بڑی سخت بحث ہے یہ بہرحال وہ تو جی دوسرے ملک میں رہتے ہیں خب دوسرے ملک میں رہیں تو رہیں ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی روحانی امام ہے کے نہیں ہے اسماعیلیوں کا ہے کے نہیں ہے بہریوں کا ہے کے نہیں ہے ہر فرقہ چاہے وہ دین اسلام کے اندر بھی ہو نہ ہو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو ہے نا رہبر یا پیشوا آپ کا ہمارا پیشواہ جو اصل پیشواہ ہے اصل رہنما ہے وہ وقت کا امام ہے اب جب امام حاضر نہیں ہے تو ہم امرجنسی سٹیٹ میں ہیں کی نہیں ہیں اس امرجنسی سٹیٹ میں جب کوئی مریض کو لایا جائے ہسپٹل میں ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو کیا مرنے دیا جائے یا وہ بچارہ کمپاؤٹر آ کر کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے کہ کچھ تو اس کو بچاؤ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا تو عزیزانے مہترہ تو کچھ تو ہو اب اس عالم میں جہاں بالکل فشار ہے پریشر ہے پورے اسلام کے اوپر اسلام کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے لڑایا جا رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ سرکوں کو آپس میں لڑاؤ ان کے اتحاد کو ختم کرو مسلمان ملکوں میں دیکھے نا آپ کیسے مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ بیرونی طاقتیں آ رہی ہیں آپس میں لڑوا رہی ہیں ادھر مارو اس کو مارو فلسطین کو مارو ان کو مارو عراق میں اترو تو کون ہے کون ہوگا آپ کو راستہ دکھائے گا کس کی طرف ہم دیکھیں کون ہمیں بتائے گا مرتے رہے مرتے رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ ماننے والے کے جو یہ کہتے ہوں کہ رسول خدا نے جانے کے بعد اپنے ولی کو منصب پہ بٹھایا کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا جو نبی کے بعد بھی خالی نہیں چھوڑا امام کو بھیج رہا ہے تو غیبت کے اندر بغیر کسی کے آپ کو چھوڑ دے گا اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ زندہ اللہ زندہ اللہ بردہ اللہ بردہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد آلی محمد جانے میں ترام کہاں جائیں کہاں دیکھیں کس کو دیکھیں گے آپ کسی کو تو بنائیں اپنا یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ خود دیکھیں کس کو بنائیں کس کو بنائیں خادم ال حرمین کو آپ اپنا لیڈر بنائیں گے یا ملیشیا کے پریزیڈن کو اپنا لیڈر بنائیں کس کو بنائیں مسلمان بہت حیثیت مسلمان سوچیں آپ بڑے بڑے اہلِ سنت کو سمجھ میں آگیا ہے کون ہے ستم مسلمانوں کا ہیڈر ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کیوں ہمیں لڑوایا گیا اسی چکر میں بھائی آپ کن کی باتوں میں آتے ہیں جن کو اپنے گلی کچوں کا نہیں پتا آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں وہ دنیا چلا رہے ہیں مہاراج ہے دنیا چلا رہے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں بڑے بڑے کاخل جاتے ہیں ریڈ الیٹ میں رہتے ہیں سید دے دے کچھ مقاومت والا لبنان والا ایک جملہ کہتے ہیں ریڈ الیٹ پہ رہتی ہے دنیا اور ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں بندہ کوئی مو تو ہو بندہ بات کرے کسی کے مقابلے میں اور ہم بھی سن رہے ہیں خام کا بیٹے ہوئے یعنی ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں نقصان جو کیا ہم نے کیا ہے مجھے کس نے کہا مولانا صاحب ابھی حالات بڑے سخت ہیں آپس میں اتحاد کی بات کریں ہم تو ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں ہم تو جب اتحاد بین مسلمین کی بات کرتے ہیں تو پہلے اتحاد بین مومنین کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے اتحاد اصل میں مومنین کو جو ہم نے کیا ہے کس نے کیا ہے کیوں ایسا مقام کیوں آیا کہ مومنین کی بھی اتحاد مومن تو ویسی مومن بھائی ہے مومن مومن کا بھائی ہے تو یہ تصور کس نے ڈالا کہ مومن کے آپس میں اختلافات ہیں کس نے ڈالا یہ تصور کس نے ٹکڑے کا روایا مومنین کو آپس میں کسی عالم نے بیٹھ کے ممبر سے ٹھیک ہے اگر کوئی اس لباس میں بھی آگے غلط بات کرتا ہے تو غلط کرتا ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ لباس کو بھی دھوکہ مت کھائیے گا کبھی میں میار نہیں ہوں نہ شخصیت پر از بنے میار اہل بہت کی تعلیم ہے اگر اس میار پہ میں بھی ہوں بسم اللہ میں بھی مجھے باہر نکال دے کوئی میار نہیں ہے صرف وہی میار ہے جو اہل بیت نے تعلیم فرمائی ہے اور اسی میار پر اگر کوئی گفتگو کرے گا اور اسی صیرت کو اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ مراجع ہیں جن کی زندگی وہی ہے جن کے زبان ویسی جیسے آئیمہ نے تعلیم فرمائی ہے اسی طرح دشمن کو للکارتے ہیں اسی طرح دین کی بات کرتے ہیں زندگیاں ویسی ہیں ان لوگوں کی جیسے ان کے نوکر ہوتے تھے جیسے ان کے خادم ہوتے تھے یہ خادم ہیں ان کے یہ نوکر ہیں ان کے یہ خود کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے مولا اور ہم اسی حالت میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیوں انہیں جانتے ہیں کہ ہمارا آقا اصل ہے ہمارا صاحب زندہ ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ہمارا زندہ ہو اور ہم اس دنیا کی کھوکلے ناروں سے گھبرا جائیں مشکل ہم نے ڈالی گئے عزیزان مہترم کہ وہانا صاحب آپس میں نہ بھابی ہم کب کر رہے ہیں کسی کو لیکن اگر آپ کی صفوں میں منافق آئے ہوئے ہیں تو آپ کو جدہ تو کرنا ہے اس نہج پہ آپ کیوں آگئے ہیں گھبرا کس چیز بڑھ رہے ہیں آپ یعنی آپ آپ جو ہے وہ غلط کو غلط بھی نہیں بولیں یعنی اب یہ آپ کی حالت آگئی ہے تو پھر عزیزان مہترم پھر ہم مجلس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو غلط کو غلط بولنے میں تکلیف اور برا لگ رہا ہے تو پھر ہم نہیں پڑھتے مجلس نہیں پڑھتے آپ پڑھوائیے سب سے لے جائیں قوم کو جہاں لے کے جانا ہے آپ نے ہم تو ویسے بھی لیڈر نہیں ہیں نہ ہم نے کمی بولا کہ ہم لیڈر ہیں ہم تو خط مقدم کے سپائی ہیں کہ پہلے اگر گولی آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ اگر کوئی تیر آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ پہلے تیار نہیں تھے تیار کیسے ہوں گے جب آپ کو کوئی ڈریکشن ہی نہیں مل رہی آپ ایک ڈریکشن کی طرف متوجہ ہو جانے مہترم کئی سال ہو گئے اس قوم کو اندر سے توڑا گیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں جب آپ ایک طرف فوکس ہوں گے دشمن آپ کو کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک متحد ہونے کی ضرورت ہے سب کو علماء ہوں ذاکر ہوں نواخان ہوں مرسیاخان ہوں انجمنے ہوں ٹرستے ہوں ایک طرف متوجہ ہوں یہ دشمن نے کام کیا ہے کہ آپ کو آپ کے اصل سے توڑا ہے آپ کا اصل جو تھا وہ یہی تھا نا کہ جہاں سے آپ کا دین نشت لے رہا ہے اس سے توڑا ہے آپ کو اور توڑ کر آج اس مقام پہ لے آیا ہے کہ آپ کے سامنے ہی سارے حالات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں یہ دشمن کی پرانی سازش ہے ڈیوائیڈ اور رول کرو ان کے اوپر اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کون ڈیوائیڈ کرتا ہے اور کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کون تباہ کر رہا ہے قوم کو خدا کے لیے ہم نے بہت گریہ کروا دیا اپنے وقت کے امام کو اب اور زیادہ گریہ نہ کروائیں اپنی ذاتوں سے باہر آئیں اپنے نفسوں سے باہر آئیں امام کے لیے زندہ رہیں اور امام سے دعا کریں میں تو دعا کرتا ہوں مولا سے کہ مولا جو میں کہتا ہوں خدا آپ مجھے توفیق اسی دن خدا کی بارگاہ سے دعا کریں میرے لیے امام زمانہ کو میں آتا ہوں توصل کرتا ہوں کہ میں وہ کہوں جس سے آپ راضی ہوں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو میری اپنی ذات کے لیے میری شورت کے لیے ہو اگر ایسی بات ہو تو اس کو ختم کریں میرے پر صرف آپ کے لیے ہو آپ کی آمد کے لیے مقدمہ ہو آپ کے ظہور کے لیے دلوں کی تیاریاں ہو ہم اسی طرف بڑے ہیں جزانے مہترم شورت جمعہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم کربلا پہنچیں واقعا اصل کربلا پہنچیں کہ جہاں اپنے وجود کو قربان کر کے پہنچنا پڑتا ہے شورت جمعہ تمام روحیں کربلا کی طرف ہوتی ہیں جزانے مہترم اور سب سے پہلے وہ ماں وہ ماں ہر شب جمعہ جو کربلا جاتی ہے اور اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر عزیزانے مہترم حلال وقت کافی گزر گیا شب جمعہ بھی ہے اور دلوں کو روانہ کریں کربلا آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا انسان جاتا ہے اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے جب جاؤ تو پہلے غازی عباس کے حرم جاؤ پھر اجازت لو پھر امام حسین کی جارت کرو کیوں؟ کیونکہ عباس علمدار ہے عباس لشکر کا سردار ہے آیت اللہ قاضی بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے حضرت عباس سے اجازت لیا کرو پھر امام کے پاس جاؤ ایسے نہیں جاؤ اللہ کیا کیا حضرت عباس نے ایسا کہ خود آئمہ حضرت عباس کی تعریف کرتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاسہ کرتے ہیں کل ہوا تو میں اس کو بیان کروں گا آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین رات کو کربلا پہنچے حضرت عباس کے حرم گئے تو دروازہ بند ہو گیا تھا جا کر سو گئے خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے اور رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں ایسے میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ حضرت عباس نے ایک جوان کی صحت کی سفارش مانگی ہے آپ سے دعا کریں اس کے لئے رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے اب یہ بچ نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم دین میں نے خواب میں پھر دیکھا کہ وہ وہ جوان دوبارہ آیا اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ غازی عباس میں دوبارہ آپ سے درخواست کیے کیا آپ اس کی شفاعت کرتے ہیں اس کی لئے صحت کے لئے اسے خدا کی بارگاز ہے صحت دلائے رسول خدا نے کہا کہ مشکل ہے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے تیسری دفعہ وہ عالم دین کہتا ہے میں نے دیکھا غازی عباس خود تشریف لے آئے کہا کس حالت میں کہا دونوں بازو کلم ہوئے ہیں آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور اسی حالت میں کہا یا رسول اللہ خدا نے میرا نام باب الحوائش کیوں کیوں میں حاجتوں کو دروازہ ہوں یا اس بچے کو صحیح کروا دیں صحت دے گا یا میرا یہ نام مرے سے لے لیں اس کی ماں ہم سے متصل ہوئی گی ہے یہ عالم دین کہتا ہے میں اٹھا اور رسول خدا نے کہتا ہے خواب میں کہا کہ اے لی میں دعا کرتا ہوں آپ اس میں آمین کہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہتا ہے میں اٹھا اٹھ کر میں بھاگا میں حرم گیا میں نے خادم کو دیکھا خادم پھوچا کہ یہ بتا حرم میں کوئی ہے کہا کوئی نہیں ہے کہا نہیں کوئی تو ہوگا کہا یہ جو نجف کا بڑا قبیلہ ہے نا اس کا ایک ہی فرزند ہے اس کی ماں رات سے حضرت عباس کے ذریعے میں بیٹھی ہوئی ہے میں نے کہا دروازہ کھولو کہتا ہے میں اندر گیا اور میں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی جا عباس نے تجھے تیرا بیٹا دلا دیا اللہ یا عوازی عباس ہم بھی خطاکار ہیں کناگار ہیں بیمار ہیں بہت سارے لوگ حاجتیں لے کر آپ ہی کی دروازے پر آ رہے ہیں کس کے پاس ماب الحوائج ہیں آپ آپ کو تو دعائیں مانگی گئیں آپ کے لئے تو امام علی نے کتنی دعائیں مانگی کہاں کہاں سے جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے ہاں عزیزان مہترم عباس نام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اہل حرم کو بڑا سکون تھا اس یہ تو تصور کرنے والی بات ہے کہ وہ بہنیں جنہیں پتا ہو عباس جیسا بھائی ہے تو ان کے ذہن میں کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں بن لیں گی بازاروں پھر آئے جائے گا کبھی سوچا ہی نہیں تھا عباس کی بہنوں نے آہ زیادہ لیکن روزہ آشورہ آئی نہیں آپ سنتے رہتے ہیں بھرحل میں زیادہ آپ کو مضائم نہیں ہوگا بس آنکھیں آپ کی نم ہو گئیں آپ نے گریہ کر لیا خدا قبول کر لے روزہ آشورہ آئی ایک ایک کر کر چلے گئے ایک ایک کر کر جانے لگے جب لوگ جنگ کرتے تھے کوئی نہ کوئی تو دشمن کے لشکر کو جو پیچھے پھیکتا تھا وہ غازی عباس تھا پیچھے ہٹاتا تھا ہمیشہ ایک مقام پر زہر ابنہ کین سے حضر عباس کے سامنے آئے کہا عباس ایک بات کہوں حضر عباس نے کہا یہ وقت نہیں کوئی بات کرنے کا کہا نہیں مجھے آپ کے بابا کی بات یاد آگئی کہا بابا کا نام لیا ہے تو کہو کہا آپ کو بتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا کہا یہ وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا غازی عباس کہتے ہیں تم مجھے جوش دلا رہے ہو ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئے اور ایسا وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی گئی ہیں لیکن افسوس عباس کو جنگ کی اجازت نہ دیں غازی عباس آئے امام حسین کی خدمت میں کہا مجھے جنگ کی اجازت دیں کہا باس کیسے دیں تم ہمارے لشکر کے سردار علمدار ہو ہو سکتا ہے غازی عباس نے مڑھ کے دیکھا ہو کہا مولا لشکر کہاں ہے کہاں ہے لشکر اجازت نہ ملی نہیں ملی اجازت مگر کیا کریں بچوں کی پیاس اتنی تھی کہ آج بھی جب آپ علم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مشکیضہ آپ کو اس بچی کی یاد دلاتا ہے جس نے چچا کو پانی کیلئے بھیجا بچی نے جب دیکھا کہ اتنے بچے پیاسے ہیں چھوٹا بھائی پیاسا ہے تو چچا کے پاس چچا بچے پیاسے ہیں کتنی امید سے وہ آئی کہا اجازت دلا دو ہم پانی لے آئیں گے اجازت دلا دی عزیزان محترم بھارال علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بچی نے کہا ہوگا تو وہ سکتا ہے امام حسین نے کہا ہو بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے لئے پانی شاہی ہے ہمارا بھائی گیا تو پلٹے گا نہیں یہی ہوا عزیزان محترم گئے میں مراحلوں کو تیہ کر رہا ہوں تیزی سے آگے کی طرف بس اپنے آخری جملوں کی طرف غازی عباس گئے غازی عباس پہنچے کوئی روک نہیں پایا عباس کو حضرت عباس نے پانی تک پہنچ گئے پانی تک پہنچے نا پانی کو ہاتھ میں لیا تو بیس سال پرانی اپنے بابا کی وسیعت یاد آگئی شبہ کس رمضان کو جب حضرت علی نے عباس کو بلایا تھا نا تو کہا بیٹا ایک وقت آئے گا جب پانی تک پہنچ جاؤ گے تو یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا اللہ وفا وہی وقت جب پانی دیکھا نا عباس نے تو عباس کو یاد آگئی اللہ با وفا اور باپ پیاسا ہے کیسے پانی پیئے پانی کو پانی پہ مار دیا مسکیزہ بھرا مسکیزہ بھرا اب مقصد کیا ہے یہ پانی پہنچ جائے خیموں تک اب یہ مسکیزہ جو ہے وہ امید ہے مسکیزہ پانی تک بڑھے آگے دشمن نے کوشش کی روکنے کی دایاں بازو شہید ہوا بایاں بازو شہید ہوا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا اللہ 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 اٹھ کے دیکھتے رہے اب باز خیمے کتنے فاصلے پر ہیں کیوں اس کو پہنچانا ہے پانی کو با وفا ہے نا وفا ہے وفادار کرنی ہے دشمن نے کہا یہ کون سی طاقت ہے جو اب باز کو روک نہیں پا رہی ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے تیر کھیچا مسکیزہ کو نہیں اب باز کی امیدوں پر پانی پھر گیا مسکیزہ جیسے ہی پانی بھا گھوڑا بھی با وفا تھا اس نے رخ موڑ لیا میں ایک لئیم نے تیر جو آنکھ میں مارا اللہ اکبر سن سکیں گے اجزان محترم آپ سنتے رہتے ہیں جب آپ کہیں جا رہے ہو نا تیزی سے اور آنکھ میں کچھ آئے تو کیا کرتے ہیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کیسے نکالے ابھی اسی عالم میں تھے کہ ایک گرز لگا اور میرا مولا زین سے زمین میں کیسے آیا جب کوئی اوپر سے آتا ہے نا تو ہاتھوں کے سہارے رکتا ہے اللہ اللہ کیسے آئی یہ کمائی امو البنین کی کیسے آئی یہ کمائی زمین پر اللہ اکبر جب وہ وقت آیا تو میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ جب میرے چچا پاس گرے ہیں نا تو میرے بابا نے کمر پکڑی ہے کہا انکسرہ ظہر میری کمر ٹوٹ گئی اللہ اب باس کا گرنا تھا امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب کس طرح امام نے اپنے آپ کو حضرت عباس کے بدن پر پہنچایا عزیزان محترم جب کوئی اور گرتا تھا نا تو امام حسین مستقیم آتے تھے کیوں کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا اب ایک نگاہ خیموں پر ایک نگاہ عباس کے بدن پر پہنچ گئے پہنچ گئے بس پچھا جملے التماس دعا امام حسین نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اللہ خون کو صاف کیا آپس میں تقلم شروع ہوا درخواست ہی کر سکتا تھا نا ہمیشہ کبھی بھائی نہیں کہا امام حسین مولا کہا ہے مولا سے درخواست ہی کر سکتے تھے کیا درخواست علماء کہتے ہیں کہ مولا سے درخواست کہ میرے بدن کو یہیں چھوڑ دیجئے گا میرے بدن کو آپ جانتے ہیں نا سارے بدن گنج شہدہ میں دفن ہیں خاضی عباس کا نہیں ہے حضرت حرکہ بدن ان کے قبیلے والے لے گئے تھے آگے یہ وہ بدن ہے وہیں رہا جہاں گرا کیوں علماء کہتے ہیں کیوں حضرت عباس نے ایسا کہا کہ میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائے کہا کہ کیونکہ عباس باوفا ہے بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا مگر کہتے ہیں کہ علامہ بیان کرتے ہیں نہیں کوئی اور بچا تھی کہا کیا کہا عباس جانتا ہے نا اپنے مولا کو کیوں کہا تین دن کا بھوکا پیاسا ہے صبح سے لاشوں کو لے کر آ رہا ہے اب میں اپنے بدن کو کیسے کھو لے کر جائے کہا یہی چھو دو اب علم اٹھایا میرے مولا نے خیموں کی طرف رکھ کیا اب بچے امید سے ہیں کہ چچا عباس پانی لائیں گے اب بچی دیکھ رہی ہے جیسے ہی پہنچا دیکھا علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے کہا بابا جان چچا عباس کہا بیٹا وہ وہی نیر کنارے رہ گئے اللہ دانت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلموا یا منقلبن ینقلبون پردگار امام زمانہ کی زہور میں تاجیل عطا فرمائے ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے یہ پریشانے حالے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے پردگار شب جمعہ ہمارے مرومین کی مغفرت فرمائے ان کی قبروں کو اہلِ بیت کے نور سے منور فرمائے پردگار جو بھی دنیا میں مشکلات ہیں مسلمانوں کی ان کو سب کی جانمال عزت عبرو کی وازت فرمائے آپ پردگار ہمارے ملک میں جو بہرحال تفرقہ کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے شر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے پردگار اس کو اس کے ناکام اور اس کے شوم حدف میں اسے ناکام بنا پردگار ہمارے ملک میں استعقام اور عزت عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما علماء اکرام مراجع اکرام قطول عمج اور سلامتی عطا فرما پردگار جو بھی عزدار ماتم جلوس مجلس کہیں بھی بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں اس کی جان مال عزت عبرو کی وازت فرما پردگار ہمیں حج اور عمرہ کی زیارات کی توفیق عطا فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ مرزکنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الاخرہ ماتم حسین